ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس نے تھرڈ ڈگری دے کر کے مار ڈالا ہے اس طرح کی الزامات لگ رہے ہیں اسی کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اور پرائم ٹائم کا پیغام بھی سناؤں گا اس سے پہلے ناظرین میں آپ سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور ساتھ ہی ہم آپ سے معافی کے طالب ہیں کہ گوشتہ دو دن سے ہم آپ کے سامنے پرائم ٹائم اور ڈائلی ویڈیو نیوز لے کر کے حاضری نہیں ہو پائے اس لئے کہ ہمارا سفر تھا بہر کے اپناظرین چلیے چلتے ہیں تفصیلات کی جانب بینگلور کے پرپن اگرہارا جیل جو کہ سنٹرل جیل مانی جاتی ہے یہاں ڈکیتی کے الزام میں قید انیس سالہ ایک یتیم لڑکے کو جس کا نام فیروز بتایا گیا ہے اس کی مشتبہ حالت میں موت ہوئی ہے جس کو لے کر کرناٹک کے مسلمانوں میں ریاستی حکومت اور پولیس کے تئیں غم و غصہ پیدا کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق انیس سالہ یتیم بچہ فیروز کسی الزام میں یہاں کے سنٹرل جیل میں قید تھا اچانک اس کو بہت ہی بری زخمی حالت میں تین دن قبل یہاں کے وکٹوریا اسپیتال میں علاج کے لئے داخل کیا گیا جہاں نوجوان کی موت ہو گئی ہے اس نوجوان کو اس قدر و ٹارچر کیا گیا تھا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں بچے کے جسمانی حالات دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کسی ساتھی جیل ساتھیوں نے حملہ کیا ہو پولیس پر تھرڈ ڈگری کے ذریعے قتل کیے جانے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس بات سے ناراض اسڈی پی اینے پرزور احتجاج کرتے ہوئے حکومت اور پولیس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے کیا وہ مسلم نوجوان کو کانگریس کی حکومت میں بھی جیل میں مار دیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان کی چھوٹی بہن ہے جو دس سالہ ہے اور غریب طبقے سے تعلو رکنے والا یہ نوجوان اور ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے مقتول کی قالہ نے میڈیا کو بیان دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ پولیس نے ٹارچر کر کے فیروز کو مار دیا اور جب انتقال ہو گیا تو لاش کو حوالے کر کے دفنانے کا حکم دیا گیا تھا اس نوجوان کے موج سے عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور ریاستی حکومت کے کردار پر یو پی کے یوگی حکومت کی طرح شک کیا جا رہا ہے جہاں مسلم نوجوانوں کے فیک انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں اور کیے جاتے رہے ہیں اور لگاتار نوجوانوں کو مارا جاتا رہا ہے اور جا رہا ہے ایش ڈی پی آئی نے سیدھی بات سے کہا ہے کہ اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک کہ مقتل کے اہل خانہ کوئی انصاف نہیں مل جاتا انہوں نے کہا کہ سب سے حیرتناک بات یہ ہے کہ اس طرح کی واردات کانگریس حکومت میں پیش آ رہے ہیں اور پولیس کی اس کارستانی پر کوئی سوال بھی نہیں اٹھا رہا ہے جس کی وجہ سے دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح قید میں قتل کیے گئے نوجوان فیروز کے قتل کی مکمل تفتیش اور تحقیق کرتے ہوئے قاتلوں کو عدالت کی کٹہرے میں لائے جائے ناظرین یہ فیروز کی بات بھی آپ لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہوگی کہ ابھی حال ہی میں یو پی میں یوگی حکومت کے دوران مسلم نوجوانوں کے بیجہ انکاؤنٹر پر سوال اٹھنے لگے ہیں اور عالمی سطح کے تحقیقی ایجنسیوں نے مرکزی حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے اور رپورٹ جمع کرنے کو کہا ہے انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق چار سو نوجوان زخمی ہوئے ہیں جس میں دیڑھ ہزار پولیس انکاؤنٹر ہوئے تھے اور یہ مارچ دو ہزار سترہ سے اب تک کی تاریخ کا ڈیٹا ہے انڈیا ٹوڈے کے سپیشل تحقیق سے پتا چلا ہے انہوں نے ایک اسٹنگ آپریشن کیا تھا ریاستی حکومت نے جھوٹے مقدمے دائر کر کے غلط کیسوں میں فسا کر یا تو انکاؤنٹر کرتی ہے یا پھر رشوت اصولتی ہے آگرہ زون میں بھارتی اجنتہ پارٹی کے حکومت بننے کے بعد دو سو اکتالیس انکاؤنٹر ہوئے یہاں کا ایک علاقہ ہے چترہاٹ پولیس تھانے کا سب انسپیکٹر انڈیا ٹوڈے کی اسٹنگ آپریشن میں یہ خبول تحوی دکھایا جا رہا ہے کہ وہ آٹھ لاکھ کے بدلے کسی بھی بے خصور آدمی کو نشانہ بنا سکتا ہے انڈیا ٹوڈے کے ایک رپورٹر نے اسٹنگ آپریشن کے دوران دوسرے علاقے کے سب انسپیکٹر کے سامنے خود کو ایک تاجر کے حیثے سے پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی بینک سے اس کو مسئلہ بنا ہوا ہے تو سب انسپیکٹر نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ میرے ماتحت میں تین بینک آتے ہیں اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کو کسی بھی جھوٹے مقدمے پھنسا کر آپ کا معاملہ حل کر دیں گے اس انسپیکٹر کا نام سرویش کمار بتایا گیا ناظرین ستمبر 20 کی بات ہے کہ علیگر میں پولیس نے پوری طرح منظم طریقے سے گنڈوں کا انکاؤنٹر کرنے کے نام پر نامانگاروں کو پہلے ہی سے بلا کر انکاؤنٹر کا ڈراما رچا تھا اور ان کے سامنے نامانگاروں کے سامنے کیمرے کے سامنے فائرنگ کی تھی اور اس کا پورا خلاصہ یہ بھی پینیوز نے کیا تھا کہ کس طرح جو ہے گنڈوں کو گولیاں چلانے پر مجبور کیا گیا اور پلان بنایا گیا اور کہا گیا کہ ٹارگیٹ پر ٹارگیٹ پریکٹس کی طرح میڈیا کو بلا کر انکاؤنٹر ثابت کرنے کی پورے واقعے کو کوشش کی گئی جو مسلسل طور پر فیک انکاؤنٹر تھا اور جھوٹا انکاؤنٹر تھا بلکہ وہ قتل تھا انکاؤنٹر کے نام پر بہت ایف ناظرین یو پی میں تو فیک انکاؤنٹر کی بھرمار ہو گئی ہے جس کی تحقیقات چل رہی ہے اور یوگی حکومت کو نشانے پر لیا گیا ہے بلکہ پوری بھارت یا جنتہ پارٹی کی حکومت کو نشانے پر لیا گیا ہے مرکز حکومت کو نشانے پر لیا گیا ہے اب یہاں کرناٹک کے بنگلور میں اس طرح کے انیس سالہ مسلم نوجوان فیروز کی زیر حراست میں موت نے کرناٹک پولیس کے کردار پر ایک مرتبہ پھر سوال کھڑے کر دیے ہیں کرناٹک کے سیاسی نیتہ وہ چاہے مخلوط حکومت یہاں پر چل رہی ہے جیڈی ایس کی اور کانگریس کی سال دوہزہ انیس کے پارلیمان انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں مگر کوئی بھی مسلم لیڈر یا کوئی بھی مسلم نیتہ مسلم بچے کے پریوار سے ہمدردی پیش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی دلاسہ دینے کی کوشش کر رہا ہے اس بات کو لے کر کے پورے مسلم قوم میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ ایک انیس سالہ یتیم بچے کی موت قید قانے میں ہو جاتی ہے ویکٹوریا اسپیتال میں اس کو ٹارچر کر کے اللہ کر کے داخل کر دیا جاتا ہے پھر وہاں پر اس کی موت ہو جاتی ہے اور پولیس اس کی لاش اہل خانہ کو یہ حوالے کر کے کہتی ہے کہ خاموشی سے اس کو دفنا دیا جائے تو پھر ظلم و ستم کی انتہا آخر کہاں جا کر کے تھمنے والی ہے جو واقعی قابل تشویش ہے ناظرین آج کے پرائم ٹائم کا یہی پیغام ہے کہ جو مظلوم فیروز کے طے آواز اٹھائی جائے اور یہاں کے نیتاؤں کا ذہن یہاں پر لائے جائے اور جو بھی خاتی پولیس ہے یا پولیس والے ہیں یعنی کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ انمیٹس نے اس پر حملہ کیا ہے تو انمیٹس کے حملہ کرنے پر پوشٹ مارٹم ریکارڈ کیا کہہ رہا ہے پولیس نے کس انداز میں ٹارچر کیا ہے تھرڈگری اگر دیا گیا ہے تو کیوں دیا گیا ہے کیا اس نوجوان بچے پر اتنے خطرناک الزامات تھے کہ اس کو اس انداز میں ٹارچر کیا جا رہا ہے اگر ٹارچر کیا گیا ہے تو کس بات کو لے کر ٹارچر کیا گیا کیا کوئی تیسرا آدمی تو اندر داخل نہیں ہوا آخر کون سی بات ہے کہ اس کو اس قدر پیٹا گیا کہ وہ مر گیا اور اس کے باوجود پولیس خاموشی میں اس کو دفنانا بھی چاہتی ہے ایسے کئی سوالات ہیں جو یہاں کے پولیس کے کردار پر کھڑے ہو رہے ہیں یہ میرا بھی سوال ہے آپ کا بھی ہونا چاہیے اور ہمارے سیاسی نیتاؤں کا بھی ہونا چاہیے اور ہر ہندو مسلم ناغرک کا ہونا چاہیے کہ وہ مسلوم کے طے جو ہے آواز اٹھائے اور پولیس سے یہ سوال کرے کہ انیس سالہ بچے کو اس قدر تھرڈگری دے کر مارنے کے آخر کیا ضرورت پڑ گئے جہاں ناظرین یہ سوال آپ بھی اٹھائیے میں بھی پرائم ٹائم میں اٹھاتا رہوں گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے کہ اپنے دوست و حباب میں شیئر کرنے کی کوشش کریں مجھے یہاں پر اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ کیوں پرکات مزمیل صاحب یہ کیا ہے معاملہ یہ کیسی ڈیتھ ہے اور کیا ہے معاملہ یہ اچھلی آپ دیکھیں گے اگر تو بولے تو یہ جوڈیشن ڈیتھ کرتے آپ بول سکتے ہیں انیس سال کا لڑکا جو دیڑھ سال سے جیل میں ایک ززا کٹ رہا تھا دوپ دیکٹی کے کیس میں چکی بنا پر لے کر جا کے لیڑ سال سے جیل میں رکھے ہیں تو سڈن سے 21 تاریخ کو وکٹوریا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرتے ہیں فیملی والے جا کر پوچھتے لڑکے کو تب یہ بتاتا ہے کہ بہت بری تاریخ سے بے رہنی سے جیل کے سٹاپ جو اندر رہتے ہیں پورے جیل والوں نے مل کر پورے جیل کے پولیس سٹاپ مل کر رہے اسے ایک تھرڈ ڈیگری طور سے کریں کیا وہ سکتے ہیں تو پورے جیل میں ان کا انٹرنل کچھ لڑی جگڑا ہوا تھا وہ کیس میں اس میں نے بیباد مل سر اٹھا کر مار دو دن ریمائنڈ روم میں بن سرکے ڈالتے ہیں دیترے دن اٹھا کر پھر مارنے سے بے موشی کے حالت میں جب ہوتا ہے تو تب یہ لوگ بہت سیریس ہونے بھی وجہ تو وکٹوریا آسپریل اٹمیٹ کرتے ہیں وکٹوریا آسپریل اٹمیٹ ہونے کے بعد فیملی والوں کو جیسے بھون آیا پولیس کی طرح سے یہ جا کر پوچھنے سے ان کو بتا چلتا ہے کہ پولیس والوں نے ثورٹ ڈگری ٹورچر اس پر لڑکے پر کیا ہے تو وہاں سے اس دن کے بعد کوئی فیملی والوں کو بھی پولیس والوں نے ملنے نہیں گیا چوبیس تاریخ کو دن صبح پون آتا ہے ہسپریل سے کہ لڑکے کا انتخال ہو گیا تو وکٹورٹم ہونے کے بعد صورت دیکھر ڈریکٹ اینی روڈ کے مکان میں بھیجتے ہیں کیا ہے جو بھی اس کی کاروائی کر کے آپ جل سے جل سے اس کو دفنا دیجئے بولکے جبکہ ایک جوڈیشل ڈیتھ ہونے کے بعد باوجود ایک پولیس والا ساتھ میں نہیں ہے ایک گورنمنٹ اوفیشل ساتھ میں نہیں ہے دفنا نیکے لیا صبح تو اس کا مطلب کیا ہے کیا یہ ایک انسان کی جان جو ہے ایک پتے کی جان سے بہتر ہو گئی ہے کیا اگر ترک کامارا سپنے میں تو اس بات کو لے کر ایک سٹکٹ ایکشن گورنمنٹ یہ جو بھی اس میں انمول ہوئے ان کے اوپر ایک سٹکٹ ایکشن لینا بول کر ایک دیمینڈ ہے اور یہ بہت ہی ضریف تختے سے یہ لوگ تعلق باتے ہیں نہ تو ان کے باں باپ میں کوئی بھی نہیں ہے یہ بچھی بہت چھوٹی ایک زدکیات 8 سال کی بچھی ہے اس کی پڑھائی کا یہ سبھی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہم لوگ دیمینڈ کرتے ہیں اور جو بھی اس لڑکے کے ہتھیارے ہیں اس لکھ سے اس لکھ سزا دیں ان کا جو بھی کیس کا یہ ہوتا ہے پورا HDPA کی جانت سے دیکھ رہے ہیں اور جو بھی ڈاکومنٹیشن لیگل ڈاکومنٹ لیگل 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 کرنے کے لیے جو بھی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے HDPA کی طرف سے الحمدلللہ اسے پورا اکٹا کرنے کا کام شروع ہو گیا دو دن سے ایک سپریٹ ایک پور کمیٹی یہی کیس کے لیے ایک بنا کریں جو 24 گھنٹے بھی یہ کیس میں جو بھی اس کا فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ ہے پورا لے جا کر گوٹ کے سامنے رکھے گئے اگر اس کا جو بھی خانونی طریقے سے جو بھی سزا ملنا ہے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے انشاءاللہ پورے سے پورا تاؤل 100% تاؤل نام 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 خیروز انہیں کیا کی کرکا ایک سال ہوا تھا انہیں اندر جا کو تھا اندر گیا تو کئیسا اندر اندر ماری وہ کیا بات ہوئی اپنا اندر کی بات کیا بھی گورنمنٹ میں اندر کی جائل کی بات مالوم نہیں ہوتی جائل میں اندر مار کو کری اسا مارام پڑی کرکا کرکا چھوڑی اسے اس کے بھئی کو آیسا چی فون آیا تو وہ بچہ گیا اس کا بھئی جاگو اسے دیکھ دیکھ بات کیت کر لے کو آیا دوسرے دن آیسا چی اچھانک موط ہو نی گر مال 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 بچھا 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 مرنے پہلے چی ایسا بہت مارے اندر پولیس آلے چھوڑے آنی بچھا مارے گتے مہت کچھ اسے ظلم دی وہ ظلم آیسا دیکھو ہی اس کے اوپر نہ بیٹ سکتا نہ کھڑ سکتا نہ سانس بھی لے سکتا بچھا ظلم اندر کون سا تمہیں جائل میں رکھو تمہیں تمہیں کئیسا دے دیں تمہیں تمہیں جائل میں یہ خانون نہیں رہنگا نہ مارنے کا بچھے کو ایسا ہاتھ اٹھانے کا خانون ہے کیا اسے نہ بات کرنا ہے نہ دیکھ بچھے کو یہ سمیتاری نہیں کر سکتا نا تمہیں تمہیں اپنا بچھے مرکو ہے اس کا جسم دیکھو اسے رکھے میں اندر رکھو بھی انہیں آیا سا دوسرے دن انہیں دم چھوڑ وہ کپ ہوا تھا اس مار پی وہ بھی ہم نا معلوم نہیں بچے کے ماں بچے کے ماں بچے کے ماں بچے کے ماں بچے یہ بہان اس کا چار بھئی یہ پانچ ماں انہیں لات بھان انہیں بچے اسے پالے بچے اس بچے شکریہ آپ کا نام کیا ہے ماں یاسمن اب یہ آپ کیا چاہتے ماں میں کیا چاہتے جائل میں یہ انساف نہیں ہے نہ مار پی کر پا دم چھوڑنے کا انساف تمہیں گورنمنٹ سے دیا ہم ناسید انساف ہے وہ مار گورنمنٹ ہر چیز جاندی نا تمہیں اس کی جان کی پیشانت نے صحیح دکھانا شکریہ نما چیز چند تک چندھ چند Magic موسیقا ایک کمپلینٹ درش کرتے ہیں پولیس کے جی ہے کہ اپا ایر کرنے کے لیے عوال کرنا چاہتا ہو یا ایک اپا ایر کرنے کے لیے جہاں کے مسلمانوں کو جہاں کے کمزور طاقتوں کو جنہوں نے ایک پرسٹ وٹی ایر سیڈ ہم نے کرنے کے بعد ایک اپا ایر کرنے کے لیے ہمیں پولیس بشکشنز دیتی ہے کہ آپ دیو آئی دی کے پاس جاؤ اور اجید تک اجید حنوانبتی نکر ایر کرنے کے لیے ایر کرنے کے لیے ایک ایر کرنے کے لیے ایک انکر ہے اوٹ کو اپنے پولیس بہیکر سے تو اس نائنسا بھی کو دیتے ہوئے ہم لوگوں جی نون والقلم وما یسکون موسیقی موسیقی